ہم ٹو کلاس کیسے ہیں ہم سب امید رکھتی ہوں کہ سب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھر میں خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنی بڑھائی پر بھی توجہ دے رہی ہوں گے بچو اپنی بھوک کا پیج نمبر 37 اوپن کر لیں آج ہم پیج نمبر 37 پہ چپٹر سارا کا گھر کو پڑھتے ہیں سبق ہمارا ہے سارا کا گھر تو بچو اپنے چپٹر کی ریڈیوں کو ہم کرتے ہیں سارا اور سارا ایک ہی جماعت میں پڑھتی تھی دونوں میں بہت دوستی تھی کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی لیکن پھر جلدی ہی دوستی ہو جاتی زارا کا گھر سکول سے دور تھا اور سارا کا گھر سکول سے قریب تھا ایک دن سارا نے زارا کو اپنا گھر دکھایا اور کہا کس اطوار کو ہمارے گھر آنا زارا نے اپنے ابو سے کہا تو وہ بولے اچھا میری بیٹی میں آپ کو لے جاؤں گا دوسری طرف سارا دن گن رہی تھی کہ کب میں سارا کے ساتھ کھیلوں گی آخر اطوار کا دن آگیا یعنی کہ سارا جو ہے سارا کے ساتھ کھیلنے کے لیے وہ جن کا انتظار کر رہی تھی ناکس پیچ بچو تھرٹی ایٹ پیچ نمبر پہ آ جائیں صبح نو بجے کتنے بجے نو بجے صبح نو بجے سارا کے ابو اسے سارا کے گھر چھوڑ آئے سارا اور زارا بہت خوش تھی زارا نے سارا کے امی ابو اور باجی کو سلام کیا سارا نے زارا کو اپنا گھر دکھایا یہ برچی خانہ ہے یہ امی ابو کا کمرہ ہے کس کا کمرہ ہے امی ابو کا یہ بیٹھ دکھا ہے جہاں پہ مہمان بغیرہ بٹھائے جاتے ہیں اور یہ کھانے کا کمرہ ہے باہر چھوٹا سا باگ تھا ایک دخت پر جھولا بھی لگا تھا دونوں نے جھولا جھولا بہت مزا آیا سارا زارا کو اپنے کمرے میں لے گئی اپنی گڑیا اور دوسری کھلونے دکھائے دونوں مل جل کر کھیلنے لگی اتنے میں سارا کی امی نے آواز تھی کس کی امی نے آواز تھی سارا کی امی نے سارا اور زارا آؤ کھانا کھالو دونوں نے کھلونے اپنی جگہ پر رکھے اور کھانا کھانے چلی گئی سارا کی امی نے بریانی پکائی تھی زارا کو بریانی بہت پسند تھی اس نے شوق سے ایک کھائی کھانے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں گئیں زارہ نے سارہ کے لئے ایک توفہ بھی لیا تھا اور اسے ایک خوبصورت کاغذ میں لپیٹ رکھا تھا پیکٹ پر چھوٹا سا کارڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا میری طرف سے سارہ کے لئے سارہ نے زارہ کو جزاک اللہ کہا اور پوچھا ابھی کھول لوں زارہ نے کہا تمہاری مرضی سارہ نے جلدی سے کاغذ اتارا اور کہا اتنی اچھی کتاب کیونکہ اس توفے کے اندر اس پیکٹ کے اندر ایک بہت اچھی سی کتاب تھی سارہ بہت خوش ہوئی اور فوراں پڑھنا شروع کر دیا انہیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا کافی دیر ہو گئی اتنے میباجی نے آ کر بتایا کہ زارہ کے ابو اسے لینے آئے ہیں زارہ نے جاتے ہوئے سب کو سلام کیا سارہ کی امی کا بہت شکریہ ادا کیا اور ابو کے ساتھ گھر آگی یہ دیکھیں بچو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ سارا اور سارا جو آپ اس میں بہت چیت کر رہی ہو اور جو ایک دوسرے کو گفت دے رہی ہیں بچو آپ کا جو آج کا لیسن ہے آپ نے پیچ نمبر 37 اور 38 کی ریڈنگ کو اچھی طریقے سے لرن کرنا ہے کیا اللہ حافظ